بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کے عالم میں امید کرتا ہوں اللہ پاک آپ لوگ کو بہت ساری خوش نصیب کرے آمین تو ہم اپنے آج کے ولاگ کرتے ہیں تو پہلے میرا ولاگ نہیں آسکا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اور میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا تھا کیونکہ میری طبیعت نصاز ہے ویکسین لگوائی ہے اور پہلے سے بھی تھوڑی بہت خراب تھی تو آج الحمدللہ سے کچھ بہتر ہوئی ہے اور جو ہے میں آیا ٹھا رہا ہوں چاچو گھر کیونکہ یہ جو اوپر والا ڈیزائن تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مستری بھائیوں نے تقریباً ایک ویگ سے بھی زیادہ اس ایک صرف چار دیواری پر لگایا ہے اور ایک ہی ڈیزائن پر کیونکہ یہ ڈیزائن جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور جو کہ ہمارے سیٹی میں پورا جو سیٹی ہمارا یہ ڈیزائن وہاں پر نہیں بنا ہوا تو ہمیں تو یہ ڈیزائن بہت ہی پسند ہے تو آپ لوگوں کو بیک کیمرے سے میں دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں جا رہا ہوں اپنی پو پو جانے گھر کیونکہ وہاں سے پھر ایک اور جگہ پر جانا ہے وہاں پر میں نے ایک ہینڈ پمپ لگایا تھا تو اور جو ہے میں پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہاں سے میں کب تک آؤں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیل آگن بھی دبا دیں کیونکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ساتھ میں میرے جا رہے ہیں کزن ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آپ لوگ کو بعد میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو یہ ڈیزائن دکھاتے ہیں یہ کتنا خوص رہتا ہے کیونکہ ابھی یہ کمپلیٹلی نہیں بنا گھار بس اس کا جو پینٹ ہوا ہے گھر کا پینٹ بھی بلکہ کچھا ہوا ہے اصل نہیں ہوا جو ویدر ہوتا ہے نا بارشی ہیں وغیرہ وہ نہیں ہوا پینٹ کیونکہ وہ پینٹ تھوڑا سا لیٹے ہوگا کیونکہ ابھی اس پہ ماربل وغیرہ لگ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیک کیمرس میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جو ہے یہ روم جو ہے یہ توڑ دیں گے اس کو سارے کو کیونکہ اس کا جو سین ہے یہ تھوڑا سا کھلا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو گیٹ وغیرہ اس سیڈ پہ لگے گا اور یہ گیٹ جو مگوائی ہے ہم نے اوپر سیڈیوں کے لیے اوپر تو بیک کیمرس سے آپ لوگ کو یہ سارا ڈیزائن دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت بنہ ہوا ہے ایک ویک میستری بھائیوں نے لگا دی اس ڈیزائن کو یہ دیکھیں اور جو ہے یہ چاچو نے واش روم بنائے اپنے پہلے اس گھر میں تھے اب اس پہ اور یہ جو بکریں اولی ہیں نیکس قربانی کے لیے کیونکہ یہ تیس تیس ہزار کا ایک ہے اور یہ نیکس جو قربانی آگی یہ اس پر بکیں گے تقریباً ستر ایٹین ایٹین کے قریب کیونکہ اس پہ میند بھی لگتی ہے ابھی سے نا ہم نے ایسا ایسا جو بکریں نیکس قربانی کے لیے خریدنا سٹارٹ کر دی ہیں تقریباً میں نے بھی سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور جو ہے چاچو نے بھی کر دی ہیں اور میں پوپو جانے گھر لے کے جا رہا ہوں اپنی بکری وہ یہ قبر میرا ساتھ جا رہا ہے کھول لاؤ بکری بکری ادھر گی وہ یہ درگی ٹھائر یہ ہے یہ دیکھیں اور ہم جا رہے ہیں بائی پر دیکھیں پکڑ کے لاؤ یہ دیکھیں کس طرح سے اس کو نا چکمہ دیکھیں یہ پہلے تو اس کے ہاتھ مشکل سے آئے گی یہ دیکھیں بھاگ رہی ہے اور اینٹیں آ چکی ہیں ہمارے گھر گیر لگنے کے لیے کہ جو پیلر وغیرہ ہیں اس کے لیے ہم نے اینٹیں منگوا لی ہیں اور تقریباً تین چار دن تک جو ہے انشاءاللہ ہمارا یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اب چلتے ہیں پوپو جانے گھر ٹھلے تو جو ہے اس وقت جو ہے میں آ چکوں اپنی پوپو جانے گھر آپ میں اس وقت اس کی گھر پہ ھٹھہ رہا ہوں اور اس سائیڈ پہ جو ہے ان کے جاناتوں وغیرہ چ �ہ رہے ہیں نیچے اور کچھ جو ہے وہ سائیڈ پہ ہے کچھ اندر مشکل ще ہیں وہ بکرےaliśmy الكرونی کے Country جانور بکرے بھی ہیں تو اب جو میں جا رہا ہم باقری تو یہڑی پہ ھٹھلا کے اب جانوں گھر آ اس کے بعد جو بھی سین ہوگا آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اب چلتے ہم گھار تو یہ ہے پو پو جانے گھاری سیڈ پہ ہے اور اس سیڈ پہ کبھن بیٹھے یہ اٹھا ہے ان کے تو یہ اندر کی بکری ہیں اور کزن جو ہے ہیلپ کرا رہا ہے کزنوں کی یہ دیکھیں اور یہ بکری ہیں قربانی کے یہ سب سے بڑا بکرا ہے تو الحمدللہ سے میں ابھی آیا ہوں پو پو گھر سے کیونکہ پو پو گھر تھا وہ ایک دوسرا گھون ہے وہاں پہ تھا اور ہمارا گھون دوسرا ہے مطلب تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے ان کے گھر تک جانے کا تو ابھی آیا ہوں اور میرے ساتھ جو کزن تھا وہ راستے میں اتر گیا تھا کیونکہ جہاں پر ہم آٹا بنوانے کے لئے جاتے ہیں چکی پر تو کزن وہاں پہ اتر گیا کہ ایک اور کزن آیا تھا اس کے ساتھ آٹا اتھانے کے لئے جائے ہوا تھا تو اب جو ہے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو چلتے ہم نماز پڑھنے کے لئے تو جو ہے ابھی کرتے ہیں اپنے علاقہ اینٹ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آگ جل رہی ہے وہ بھی یہ تو یہ ہمارا ایک دیسی ٹوٹا ہے ٹوٹکا ہے چھوٹا سا کیونکہ یہ دم دم یہ جیسے کیا کہتے ہیں اسے جانموں کو پھوگ بغیرہ دینا جو مچر بغیرہ نہ یہ پھوگ پر نہیں آتے دھوئے پر یعنی نہیں آتے کیونکہ اس میں کافی سارے چیزیں ایسے مکس ہوتی ہیں جانموں کا گوبر ہو گیا ایسے جو کیا کہتے ہیں پتے بغیرہ ہو گئے سوکے تو یہ مکس کر کے نا تو ہم اس پہ آگ لگا دیتے ہیں تاکہ جانمار ان سے مچنوں سے جو میں رہے بچے رہے تو ہم اپنے ہی لگا کرتے ہیں انشاءاللہ کالے ملیں گے ایک نیو افتادر ویڈی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ